موسیقی 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 بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھی وینس ٹیم کا حصہ ریاض الدین صاحب جو ابھی حالی میں جو ہے واپس آئے ہیں ہولینڈ کے خلاف ہولینڈ کی خلاف جو سریز ہو رہی تھی پاکستان میں یہ یہاں پر وینس ٹیم کے جانب سے جو نمائندہ خصوصی کی طور پر وہاں پر موجود تھے اور ہمیں بھرپور طور پر کوریج بھی کرتے ہوئے وہاں سے دکھائی دیئے تو ریاض صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیو میں اور کافی زبادست ہولینڈ کے خلاف سریز رہی آپ نے وہاں سے بہت سے چیزیں ہمیں بھیجی اور بغدار ہم اسے اپنے پرغام میں بھی شامل کرتے رہے تو ریاض صاحب کیسا دیکھتے ہیں کل کے میچ کو بڑا ٹاگ رہا ہے پاکستان اگر دیکھیں تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے جہاں پر یک طرفہ طور پر ہم نے دس وٹوں سے شکست دی تھی انڈیا کی ٹیم کو لیکن اس میچ کے اندر شاہنشاہ آفریدی ہمارے پاس موجود تھے کل کے میچ میں جو ہے ہمارے پاس شاہنشاہ آفریدی موجود نہیں ہے لیکن کوئی بھی ہو ہم انڈیا کے خلاف جب میچ کلتے تو بھرپور طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جھپٹنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم ہیں شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزاد اموین اور ہماری آپ کی ملاقات کم و بیش دس بارہ دن کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے ظاہر ہے میں کوریچ کے لیے نیدرلینڈ ایمسٹرڈم میں تھا لوٹرڈ ایم میں جہاں یہ سیریز تین میچوں گئی اس سے پہلے کہ میں پاک بھارت ایشیا گب کے حوالے سے جو میچ ہے دو بی کا اس کا جواب دوں میں ہے یہ ضرور کہوں گا چونکہ آپ نے ہولینڈ کا نیدرلینڈ کا ذکر کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو مطلب سیریز نیدرلینڈ کے خلاف کی گو کہ ہماری ٹیم نہ صرف سیریز جیتنے میں کامیاب رہی بلکہ ہم نے وائٹ واش بھی کیا لیکن کچھ چیزیں جو ہیں الارمنگ رہیں اس لیے کہ ہم نے پہلا اور تیسرا میچ جو ہے وہ ذرا مشکل حالات میں جیتا اور اس میں نیدرلینڈ کی ٹیم نے قدر بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا جبکہ نیدرلینڈ کی ٹیم کے چار پانچ کھلاریوں کے مطالق ہمیں علم تھا جو وہاں کے سینئر جو صحافی تھے اور جو لوگ تھے ماں پہ انہوں نے بتایا جو مطلب روٹرڈیم میں اور نیدرلینڈ میں کرکٹ سے وابستہ ہیں کہ وہ کھلاری جو تھے نیدرلینڈ کے اچھے کھلاری وہ اس وقت انگلینڈ میں تھے اور وہ ٹیم کے ساتھ نہیں تھے تو اس طرح سے نیدرلینڈ کی ٹیم ایک بھی ٹیم تھی لیکن ٹی سیریز کو اچھا کرنے کا کریڈٹ آپ نیدرلینڈ کی ٹیم دے سکتے ہیں اچھا شہزادہ ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نیدرلینڈ میں کرکٹ اس وقت اتنی زیادہ مقبول نہیں ہے وہاں پر فٹبال اور ہاکی جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے لوگ اس کے لیے جانتے بھی ہیں اور جب یہ سیریز ہو رہی تھی تو انفورچنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو وہاں کے چینل تھے انہوں نے بھی اس کو کور نہیں کیا اور بہت سے اخبارات تھے انہوں نے بھی کور نہیں کیا لیکن سب سے پلس پائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ بتدریج کرکٹ جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور اس میں ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے ہمارے پاکستانی جو نہ صرف مختلف بزنس سے واپستہ ہیں اپنے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دس بارہ کلب بھی ہیں جس میں ڈچ کھلاڑی بھی کھیلتے ہیں اور بھی دوسرے جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے روٹرڈیم کے حوالے سے اگر بات کریں کرکٹ کے حوالے سے یا ایم سٹیڈم کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ ایسی شخصیات ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کا کرکٹ میں بڑا کنٹریبیوشن ہے جیسے عابد صاحب ہیں ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ محسن وہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے منیجر ہیں تو مطلب ایک ایک تو یہ ہے اسی طرح غلام شبیر صاحب ہیں جن کا بڑا مطلب اہم رول رہا ہے وہاں کی کرکٹ کی ترقی میں اسی طرح محمد جمیل شیخ صاحب ہیں جو خود بھی ایک بزنس پین ہے لیکن کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں نہ صرف کرکٹ شوقین ہیں بلکہ وہ اپنے جو پوتے ہیں مطلب خزر چھوڑا تھا بچہ اس کو روز کرکٹ گراؤنڈ لے کے آتے ہیں تو بچوں میں ایک مطلب شوق پیدا ہو رہا ہے اسی طرح سے ایک رشید زیدی صاحب ہیں وہ بزنس سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن کرکٹ میں بھی ان کا بڑا رول ہے ایک راشد ہیں مظر صاحب ہیں مطلب بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں زید جمیل ہیں ڈاکٹر وہاں پہ زین ہے جمیل زین جمیل اور ان کے مطلب صاحبزادے خزر اور اسی طرح بہت ساری کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ کرکٹ کی ترقیلی کام کر رہی ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں اگر کرکٹ ہالینڈ میں یہ نیدر لینڈ میں پروان چڑے گی تو اس میں پاکستانی کمیونٹی کا بھی بہت بڑا حصہ ہوگا بلکہ پاکستان کمیونٹی کا بڑا حصہ ہوگا لیکن ریاض صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فوٹبال ہاگی کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کرکٹ کو بہت زیادہ کم ترجیح دی جاتی ہے لیکن جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ آپ پورا ریسرٹ کر کے آئے ہیں وہاں پر اباقادہ طور پر آپ نے پوغام میں بھی اس پر ابھی ڈسکس کیا کہ یہ لوگ جو ہیں کمیونٹی کے جو ہے وہاں کی کرکٹ کی بہتری کیلئے کام کر رہے ہیں یقیناً جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہاں کی کرکٹ اوپر گئی تو یہ پاکستانیوں کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزادہ جو ہمارے غیر ملک میں پاکستانی رہتے ہیں چاہے وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں لیکن وہ اپنی جوب کے علاوہ اور اپنی جو بھی کاموں کرتے ہیں اس کے علاوہ ہیلتی ایکٹیوٹیز کے فروغ میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا پوزیٹیف سائن ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دیکھیں یہاں بھی بھی ہم پاکستان میں ظاہر ہے ہمارے پاکستانی کلانیوں نے بڑا دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے کرکٹ میں سنوکر میں سکوش میں اور مطلب یہ کہ ہاکی میں تو یہاں تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے گو کہ وہاں پہ اتنی مشکلات نہیں ہیں لیکن وہاں پہ جوب جو لوگ کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہے اس میں انہیں پورا ٹائم دینا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ مطلب کسی کھیل سے بابستہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے چونکہ میں نے جو کرکٹ کے حوالے سے نیدر لینڈ کی بات کی چونکہ کرکٹ وہاں اتنا زیادہ مقبول نہیں ہے لیکن جب سے پاکستانیوں نے اس کو کھیلنا شروع کیا ہے تو اس میں جو کلب ہوتے ہیں اس میں جو جتنے بھی غیر ملک کے لوگ کھلاری ہوتے ہیں نوجہوں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جو ڈچ کھلاری ہیں گراس روٹ لیول پہ وہ بھی وہاں آتے ہیں تو اس سے ان کے شاک میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ نیدر لینڈ کی ٹیم کی ایسی کوئی رینکنگ نہیں ہے پاکستان ٹیم کی رینکنگ اس وقت بہت اچھی ہے دنیا میں اور پاکستان نے ٹی ٹوینٹی میں ون ڈے میں اور ٹیس سریز میں بڑے اہم رول ادا کیا ہے لیکن یہ جو تین روزہ میچوں کی سریز تھی جو روٹر ڈیم میں ہوئی آپ نے یہ دیکھا کہ نیدر لینڈ کی ٹیم نے پہلے اور تیسرے میچ میں پاکستان کو مطلب پاکستان کے خلاف مضاہمت کا سامنے کیا تو یہ ایک بڑا پلس پائنٹ ہے اور ہمیں یہ پوری توقع ہے جیسا کہ میری وہاں کے ایک سینئر سپورٹس جنرلسٹ ہیں دچ ہیں ان کا ایک اخبار سے تعلق ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کرکٹ جو ہے اب یہاں پہ نچلی سطح پر یعنی گراس روی لیول پہ پر نہ صرف پڑوان چڑھ رہی ہے بلکہ اسکول اور کالجز میں ان کو باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت لائے جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح آسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ کا سسٹم اسی طرح آسٹریلیا میں بھی کرکٹ کو پتہ دریج بہت بھی اچھے طریقے سے لے کے آیا جا رہا ہے اچھا میری وہاں پہ مطلب وسیم جو اپنے نسیم شاہ ان سے ہماری بات ہوئی اسی طرح سکلین مشتاق سے ہماری بات کی شہزاد ایک بات میں اور یہ کہوں گا جس طرح سے ہمارے ملکوں میں یہ دنیا بھر میں باقاعدہ مطلب بھی کہ پریس کانفرنس ہال ہوتے ہیں جب میچس ختم ہو جات ہیں تو پلئرس آتے ہیں وہ باقیدہ مطلب وہ بیٹھ کے اور باقیدہ انٹریکشن ہوتا ہے پریس کانفرنس ہوتی ہے تو چونکہ ابھی وہاں نئی نئی کرکٹ پروان چڑھ رہی ہے تو وہاں ابھی بہت سی چیزوں کی کمی ہے جو اسٹیڈیم بنایا گیا تھا روٹر ڈیم میں وہ انہوں نے میرے کہا سے آٹھ دس دن پندہ دن میں بنایا تھا وہ لوہے اور لکڑی کے اس سے تو وہاں پہ پریس کانفرنس کے انتظام نہیں تھا تو انہوں نے ہم کو ڈائریکٹ مطلب کھلاری ہوں کے سامنے وہ گراؤنڈ کے اندر تھے ہم گراؤنڈ کے باہر تھے اور بلکل ایک دو فٹ کے فاصلے سے انہوں نے ہماری بات کی سکلین مشتاق سے ہماری بات ہوئی نسیم شاہ سے بات ہوئی ہماری ملاقات ماں شاہین شاہ آفریدی سے ہوئی رزوان سے ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ محمد یوسف سے ہماری ملاقات ہوئی لیکن جو پریس کانفرنس جو بھی تھا وہ سکلین مشتاق اور نسیم شاہ سے ہوئی تو اس میں یقینا ان کا جو کونکلوجن تھا جو انہ انہوں نے بات کی سکلین مشتاق جو پاکستان ٹیم کے کوچ ہیں اور اس وقت ابھی ایشیا کپ میں بھی ساتھ ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا میں نے ہی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ دیکھیں پاکستان کی ٹیم کی رینکنگ بہت اچھی ہے اور نیدر لینڈ کی ٹیم کی رینکنگ ظاہر ہے نیچے اور بھی وہ ٹیم ایسی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم جو اس ٹیم نے ہمیں مظاہمت کا مطلب یہ کہہ سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپنے مختلف جو ویریشن تھے اس کو ہم نے ا شائن شاہ آفریدی ہمارے ساتھ نہیں تھے ایشیا کپ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت برجوش ہیں اور ایشیا کپ میں یقیناً وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے دیکھیں ایشیا کپ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے اس لیے کہ جو بلکل ایشیا کپ کے حوالے سے بات کریں گے ریا صاحب اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے موسیقی وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ہم نے ایشیا کپ کے حوالے سے اریا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے مہا پر ہولینڈ کے اندر جب بولنگ کوچ جو تھے ساکلائن مشتاق ان سے بات کی تو بڑا پور ازم دکھائی دے رہے تھے وہ کرکٹ کے حوالے سے کہ ایشیا کپ میں اچھی کار کرتا گی دکھاتے ہوئے ٹیم نظر آئے گی اب تھوڑی سی بات ہم کر لیں تھوڑی سی تیر اندازی کے حوالے سے پاکستان میں بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے تیر اندازی کا کھیل اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ کراچی کے کراچی یونورسٹی کے اندر ایک تیر اندازی کے ایونڈ منقد ہوئے جی خائد آدم آرچری اکیڈمی نے یہ ایونڈ منقد کیا اور ان کے جانب سے یہ دوسرا سٹ ٹو پرگرام ملک کیا گیا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈھائی سو سے زائد بچے اسے ٹورنمنٹ میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیئے تو ہم نے اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکیج تیار کیا ہے وہ پیکیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں پیکیج آپ نے دیکھا تیر اندازی کے حوالے سے اب ہمیں اسٹوڈیو پہ جوائنڈ کر لیا ہے ہمارے جو بہت اچھے دوست روشن کرارہ صاحب نے جو مارشل آرٹ کے پلئیرز ہیں اور باقدر طور پر ملک سے باہر جو مینجر اور کوچ کی ایسے سے نمائندے بھی کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فخر شیر خان ہمارے ساتھ موجود ہے جو انٹرنیشنل ریسلر ہے اور بڑی زبدس ایشیا میں ابھی انہوں نے ریسلنگ میں جوہ بلڈ بیلڈ حاصل کیا وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور بیلڈ بھی وہ اسٹوڈیو پہ لے کر آئے ہیں اور ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ان کو اب ریاس صاحب کے پاس آتے ہیں جس طرح ریاس صاحب ہم ذکر کر رہے تھے ایشیا کپ کے حوالے سے بڑا زبدس ہم نے دیکھا کہ جو میچز ہونے ہیں اور کل جو میچ ہے ہمارا انڈیا کے اخلاف تو امید کرتے ہیں کل کے میچ میں جس طرح ہم نے ٹی ٹوئنٹی وڈکم میں شکل دیتی کل کے میچ میں بھی ہمارا آئیں گے آہ شہزادہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیم کے حوصلے بلند ہیں اور پاکستان کی ٹیم نے اگر آپ کامپیرزن کریں پاکستان اور انڈیا کی ٹیم کے دران ٹی ٹوئنٹی میچز کا تو ہم نے جو ہے نسبتاً زیادہ میچز جیتے ہیں بنسبت انڈیا کے ایک تو یہ چیز ہے دوسری یہ چیز کے لاسٹ چو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوا تھا آہ دوبئی میں یو ای میں اس میں ہم نے جس طرح سے بھارتی ٹیم کے پرکچے اڑائ تھے اور ان کو ناکوں چنے چبوائے تھے اور جو ہماری مارکو تو لارا پرفارمنس تھی جو ہم نے دس وکٹوں سے مطلب ان کو دھول چٹائی تھی تو ہمیں تھوڑا سا ایج حاصل ہے اور ہمیں تھوڑی سی نفسیاتی برطری بھی حاصل ہے لیکن شہزادہ جس دن میچ ہو رہا ہوتا ہے اصل وہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا سچویشن ہے اور لیٹس اسٹیٹس اس کا کیا ہے کس نے ٹوز جیتا ہے وکٹ کا بیہیوئر کیا ہے آپ کی لڑکی ہے آپ کے جو کھلاری ہیں ان کا فٹنس لیول آ یا جو انٹرنیشنل کرکٹ میں موجودہ میار ہے اس کے مطابق پورا ہے یا نہیں ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک الگ بات ہو گئی جب آپ میچ کھیلتے ہیں لیکن جب بھارت اور پاکستان کے حوالے سے آپ یہ چونکہ روایتی حریف ہیں جب یہ دو ٹیمیں کسی بھی کھیل میں کسی بھی میدان میں جب یہ اترتی ہیں تو اس میں نرف کا کھیل ہوتا ہے آپ نے اپنے نرف کو جو ہے قابو میں رکھنا ہوتا ہے جتنا آپ مطلب پرفیکٹ بیہیف کریں گے اور ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنی چی چیزوں کو دیکھیں گے ان کو صحیح طرح سے منیز کرنے کی اگر آپ میں اس وقت صلاحیت ہوگی تو وہ ٹیم جو ہے جیتنے کی طرف جاتی ہے جیتنے کی طرف جائے گی ریاض صاحب آپ ہالینڈ میں ابھی موجود تھے ہماری طرف سے یونیس ٹی وی کے طرف سے نمائندہ خصوصی کی طور پر تھے تو ہالینڈ میں جب آپ کی کھلاریوں سے بات ہوئی تو میچ کے حوالے سے پاک انڈیا میچ کے حوالے سے کیا ان کے تاثرات ہے کیا جذبہ لے کر وہ اترنا چاہ رہے ہیں گراؤنڈ کے دیکھیں میں نے جیسے میں نے سکلین سے بھی بات کی اور نصیم شاہ بھی مطلب پریس کانفرنس میں آیا تھے ان سے بھی ہماری بالکل ایسے ہی سامنے بات ہوئی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہاں پہ فوری طور پہ کوئی پریس کانفرنس آل نہیں تھا کہ باقاعدہ تو وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ مطلب بات ہوئی تھی تو اس میں جو کوچ ہیں سکلین مشتاق وہ بہت ہی مطلب بھی کہ آپ پر امید نظر آ رہے تھے حالانکہ میں ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ہالینڈ کی ٹیم کی رینکنگ جو ہے دنیا میں ایسی نہیں ہے لیکن اس ٹیم نے بھی آپ کو ہے ٹف ٹائم دیا ہے خاص طور سے پہلے میچ میں اور تیسرے میچ میں تو میں نے کہا جب ان کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے تو مطلب how can it possible کہ آپ انڈیا سے جو کہ آپ کی روایتی حریف ہے اور اس کا ٹریک ریکارڈ دنیا میں بہت اچھا ہے کس طرح سے کریں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو ٹیمیں جس میار کی ہوتی ہیں ہمیں اسی انداز سے فرنوں کے ساتھ کرکٹ کھلنی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں ش شائنشاہ آفریری بھی نہیں تھے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہولینڈ کی ٹیم میں بھی ان کے نمبر بن تین چار گلاری نہیں تھے وہ صرف انگلینڈ میں مطلب لیگ وغیرہ کھیل رہے تھے اس لیے کہ وہاں پہ ان کی جو ٹیموں کے گلاری ان کو اتنا زیادہ دباؤ میں نہیں رکھا جاتا ان کے ایک آزادی دی گئی ہے کہ آپ کہاں پارٹسپیٹ کرتے ہیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سکلین مشتاق سے جو ہماری بات ہوئی تو وہ کافی پور امید تھے انہوں نے کہا کہ جس ط ماضی ہمارے میچز ہوتے رہے تو بلکل ہماری نظر میں وہ ستاری چیزیں ہوں گی اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم میدان میں کریں گے بلکل کلین کا حصیٰ کے طور پر کل کے میچ میں ہم اتریں گے انشاءاللہ ہمیں جیتنا چاہیے بلکل جیتنا چاہیے روشن کرارہ سب ہے مارشل آٹ کے آپ پلیئر بھی رہ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مینیجر بھی آپ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتے نظر آئے کچھ کی ایسے سے بھی ٹریول کیا آپ نے سندھ پلیس سے بھی وابستہ ہیں تو اپنے ماضی کے حوالے سے سروع سا بتائیں کہ کس طرح آپ جو ہے کراٹے میں آئے اور مارشل آٹ سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا انیس و اٹھاسی میں میں نے فرس ٹائم جوائنڈ کرے تھا اس وقت میں سیونتھ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا ایکچولی بچپن میں تو ایک سادگی سی لائف تھی میری میرے والد بھی بیسیکلی باکسر تھے اور وہ ویٹ لفٹر بھی تھے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو آگے مارشل آٹ کے حوالے سے تھوڑا ایکٹیو کرنا چاہیے باکسنگ میں آنا چاہیے پھر انہوں نے مجھے وہاں سے ایک کلب میں جوائنڈ کر آیا اور وہاں سے پھر میں نے اپنے آغاز کیا اپنے مارشل آٹ کے کیریئر کا پھر میں نے فرسٹ چیمپیشپ کھیلی سندھ چیمپیشپ کھیلی اس میں میرا گولڈ ہوا اس کے بعد پھر سیکنڈ چیمپیشپ کھیلی میں نے نیشنل اس میں سلور ہوا اور پھر دوبارہ سندھ گیمز کھیلے میں نے سندھ گیمز میں گولڈ ہوا اور اس طرح پھر آگے چل کر ہم نے کوچنگ لائن جوائن کی کوچنگ میں جو جوٹسو جوائن کیا ہم نے مارشل آٹس میں اس میں کوچنگ بھی کی اور اپنے پیلئرز کو ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل کھلایا جن میں ہماری اوورال جو پاکستان میں پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی رہی ہے جو 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 سٹو کی آپ بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ابھی حالی میں جو جو سٹو کی ٹیم گئی بھی تھی بڑا اچھا پرفارم بھی کرتی نظر آئی تاریخ علی صاحب ایڈٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں ان کو پاکستان کے اندر کام کرتے ہوئے پاکستان میں بہت اچھا ان کو پذیرائی ملی ہے کیونکہ انہوں نے بہت اچھی محنت کی ہے اور بہت اچھے پلئرز لے کر آئے ہیں وہ ریسنٹلی تھائی لینڈ میں جو ورلڈ چیمپیشپ ہوئی تھی اس میں پاکستان کو سلور میڈل ملے تھے یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ پاکستان وہاں سے میڈلز لے کر آئے تھے اور حالی میں ابھی ایم ایم اے کو بھی لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں ہم تاکہ اور بھی نوجوانوں میں یہ رجحان پیدا ہو کہ وہ جو جوٹسو کے ساتھ ایم ایم اے کو بھی کھیلیں مکس مارشل آرس کھیلیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کو اگر موقع دیا جائے تو پاکستان کے لئے وہ میڈل لے کر آئیں گے بلکل پاکستان کے لئے میڈل لے کر آئیں ہمارے ساتھ میڈل لانے والے بڑے شیرخان بھی موجود ہیں بڑی پذرائی ملی ہے شیرخان آپ کو پاکستان کے اندر جس قسم کے ایشے میں آپ نے کارکردگی دیکھائی تو وہاں پر کیسا محول تھا پرجوش نظر آ رہے تھے شائیکین جب آپ نے یہ گولڈ حاصل کیا سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی ایچ ٹی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ مجھے اپنے پروگرام میں لائف بلایا اور سب سے پہلے میں یہی کہتا ہوں کہ جو کہ نیپال میں جو ایونٹ جزن ہوا تھا تو اس وقت ایک شوکنگ مومنٹ یہ تھا کہ میرے لیے کہ جب میں پاکستان میں پرفارم کرتا تھا حالانکہ یہاں پہ میں ڈیوڈیوی کے ریسر سے بھی پرفارم کر چکا ہوں جو یہاں عزت ملی یہاں جو مقام اللہ نے دیا اس کے بعد جب میں انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے گیا تو وہ ایک انڈویجول اور جب میں گیا اور میرا ذہن بالکل فوکس تھا کہ میں پاکستان کو جو ہے وہ فتح دلانے کے اس میں آیا ہوں اور اپنے ملک کا جنڈا ریس کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ میرا مقصد تھا اور اس میں اللہ نے مجھے کامیابی دی اور دوسری چیز یہ تھی کہ جب میں وہاں پرفارم کر رہا تھا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے پاکستانی میرے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے نیپالی آڈینس نے پاکستان کے چینٹس لگائے پاکستان زندہ بات کے چینٹس لگائے اور شیر خان زندہ بات شیر خان کے چینٹس لگائے تو میں اس وقت میرا جو ہے ضمیر فخر سے بلند ہو گیا کیونکہ میری یہ جیت صرف میری جیت نہیں تھی یہ پورے پاکستان کی جیت تھی اور کوئی بھی سپورٹسمن جب انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پور عظم ہوتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو جتانا ہے پاکستان جب میں وہاں جاؤں گا اپنے ملک دوبارہ تو میرے ملک کا فخر سے پرشم بلند کروں گا اور اس ملک میں بھی اور وہاں جا کے پھر بھی اور میرے ملک میں لوگ مجھے فخر سے جو ہے مجھے اپیشیٹ کریں گے اور موٹیویٹ کریں گے اور پاکستان زندہ بات کے چینٹس یہاں لگیں گے وہاں پہ بھی لگیں گے کیوں کیونکہ اصل چیمپئن وہ ہوتا ہے جو کبھی زندگی میں حمد نہیں آرہا بلکل اصل چیمپئن وہ ہی ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی حمد نہ آرے روشن صاحب کیا کہیں گے جس طرح شیرخانت کہہ رہے ہیں جی ان کے جو خیالات سن کر مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی فخر بھی ہوا کہ ہمارے پاکستان کے لئے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا اور ان کے لئے میڈل لے کر آئے پاکستان کے لئے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لیویل پر باہر جائیں گے اور بھی ملک کا نام روشن کریں گے اور بھی ملک کا نام روشن کریں گے روشن صاحب ہے جس طرح آپ مارشل آرٹ میں اپنی کارگردگی دکھا رہے ہیں اور سندھ پولیس سے بھی وابستہ ہیں تو پولیس کی دیانی کس طرح آپ آئے ہیں اسپورٹس ایکٹیوٹیز سے میری وابستگی تھی تو میرے والد نے کہا تھا کہ آپ اسپورٹس میں نے تو کسی فورس کو جوائن کریں تو میرے نزدیک پر پولیس ہی تھی جس میں میں نے پولیس کو جوائن کیا اور انیس سو پچانوے میں میں پولیس کو جوائن کیا انیس سو پنچانوے میں آپ نے پولیس جوائن کی جس طرح ابھی بھی آپ مارشل آرٹس کے لئے کام کر رہے ہیں تو کراچی میں مختلف ایکیڈمیز میں بھی آپ دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ باغتہ طور پر جاتے ہیں وہاں پر کلاریوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی کلاری ہے وہ مارشل آرٹس سکھنے کے لئے جس طرح رکھتے ہیں جی بالکل ہمارا ایک موٹیو بھی ہے کہ آج کے اس دور میں نوجوانوں کو راغب کیا جائے کہ وہ مارشل آرٹس کو بھی جوائن کریں اور پاکستان میں مارشل آرٹ کے حوالے سے بہت اچھی کارکردگی رہی ہے اور پاکستان کے لئے میڈلز بھی لے کر آتے رہے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان سے اچھے پلیئرز کو لے کر جائیں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو بالکل پاکستان کا نام روشن ہو اور ریاض سب پاکستانی ٹیم نے آج بھرپور انداز میں آئی سی سی اے اے میں ٹریننگ کی جہاں پر کپتان بابا رازم بھرپور طور پر نظر آ رہے تھے بیڈنگ پریکس کرتے ہوئے اس کے ساتھ انہوں نے خوشدل شاہ اور پھر عثمان قادر بھرپور طور پر ان سے جو آج ٹریننگ کروائی گئی بالنگ کروائی گئی کافی لمبا اسپیل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے عثمان قادر تو سمجھتے ہیں کل کے میچ میں عثمان قادر کی جگہ بنتی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں عثمان قادر جو ہے بزاد خود بہتی اچھے مطلب اسپینر ہیں اور اس عظیم باپ کے بیٹے ہیں عبدالقادر کے جنہوں نے مطلب ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس دی اپنے زمانے میں ایٹیز میں خاص طور سے تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو عثمان قادر ہیں ان میں صلاحیت تو ہے لیکن شہزادہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ٹیم جو ہے نا ابھی ہالینڈ سے آ رہی ہے وہاں پہ موسم بڑا مطلب موڈریٹ تھا بڑا مطلب اچھا موسم تھا اور لکی لی چونکہ میں موجود تھا تو ایک تذکرہ میں ضرور کروں گا وہاں ہالینڈ کے حوالے سے کہ اتفاق کی بات دیکھیں کہ پہلے میچ سے پہلے بارش ہوئی پھر ہمارا میچ ہو گیا پھر دوسرے میچ گھر بارش ہوئی جو آف ڈے تھا پھر مطلب یہ کہ جب میچ قدم ہو گیا تو اس کے بعد بارش ہوئی اور تینوں میچز کے دوران جو ہے بارش نہیں ہوئی لیکن تھوڑی سی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرمی تو نہیں تھی لیکن بعض وقت بڑا موڈریٹ اور بڑا اچھا موسم تھا کلاوڈی ویدر تھا اور جیسا ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہاں پہ شائقین جو ہے نا دیکھیں میچ تو روٹرڈیم میں ہوا تھا لیکن پورے یورپ سے مطلب اتنا شوق ہے پاکستانیوں کو کہ پورے مطلب وہاں سے یورپ سے مختلف شہروں سے آئے تھے اور جیسا کہ بھائی ہمارے اتنے اچھے پلیئر ہیں ان کا تعلق پولیس سے تو مجھے یاد آ گیا کہ زیشان صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ ایمسٹرڈامی جن کا تعلق پولیس سے تو وہ اسی نوے کلومیٹر ہے اس کے باوجود جو ہے اپنی ڈیوٹی دے کے آفیس سے سیدھے جو ہے زیشان صاحب جو تھے روٹرڈیم آئے تھے اسی طرح سے وہاں پہ ایک سنی دل رکھا تھا وہ بہت زیادہ انرجیٹک تھا اپنے جتنے بھی پاکستانی تھے ان کو بڑا سپورٹ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ یعنی ہمارے بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو وہ بھی پوری طرح سے وہاں پہ پرجوش تھے اچھا رہ گئی بات جو آپ نے یہاں کے حوالے سے کی تو شہزادہ یہاں پہ ایشیا کب کے دوران یو اے ای میں موسم کا بڑا فرق ہوگا دیکھیں یہاں پر بہت گرمی ہے اور حبس ہے تو جن پلیئرز کے آپ نے نام لیے ان کی تو ایکسٹرارڈری پرفارمنس رہی ہے اور مجھے امید ہے اور مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اسمان خادر کو ٹیم میں ہونا چاہیے اگر وہ ٹیم میں ہوئے تو یقیناً ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ حسن علی کو موقع دیا جانے کا امکان ہے سمجھتے ہیں کل ایسا سینئر حسن علی کو ٹیم میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ شاہنشاہ آفریدی ٹیم کا حصہ نہیں ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن علی اس میں تو کوئی شک نہیں جو ان کی پرانی جو مطلب جو ان کا فیٹنس لیول تھا اور انہی پرفارمنس دو ان کی آن اینڈ آف اچھی رہی ہے اور کبھی کبھی خراب بھی رہی ہے ہر پلر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جو اب وہ مطلب ایکسپیرینس گین کر چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے میچ میں جو وہ کمی ہے شاہنشاہ آفریدی کی وہ اس کو نسبتاً بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں اس وقت جب اگر وہ پوری طرح سے مکمل طور پر فیٹ ہیں شیر خان صاحب کیسا آپ جب وہاں پر رنگ میں اترے تھے جب آپ کا فائنل میچ ہو رہا تھا تو اس وقت کیا سیچویشن تھی کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس دران میچ میں کچھ تنازے بھی ہوئے حسن نے بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانی جو کہ اس کا مقابلہ کوئی اکیلہ نہیں کر سکتا اس کو ہرانے کے لیے کم از کم پانچ چھے بندے مل جاتے ہیں تب جا کے اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے ڈھیر کرتے ہیں لیکن وہاں پر جب میں پرفارم کر رہا تھا تو میرے ساتھ دو ریسلر میرے اگینسٹ کھڑے ہو گئے حالانکہ میرا ایک کے ساتھ میش تھا تو پھر ان کے ساتھ دو لڑکیاں بھی آگئی تو وہ کسی نہ کسی چیٹ کر کے مجھے ہرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے پھر بھی عمت نہیں آرہی اور میں نے آپ سے وہی کہا کہ ملک کے لیے کرنا ہے جب آپ نے ایک قدم لیا ہے تو وہ اس قدم کی جو ڈیسنیشن ہے وہ ایک سکسیس کی ڈیسنیشن ہے جب آپ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کا مائنڈ فوکس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے پاکستان کو جتان ہے اور ملک پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینی ہے اس راستے میں اور اس سوچ کو لے کر چلو گے اور اس سوچ کے ساتھ اللہ کی سوچ آپ کے ساتھ ہوگی کہ نیت میری اللہ کے ساتھ بندی ہوئی ہے کیونکہ بے شک اللہ ہر راستے جہاں راستہ نہیں ہوتا جہاں راستہ نہیں ہوتا وہاں اللہ راستہ بناتا ہے اور جس راستے کا نام سکسیس تو اللہ پاک اس میں انسان کو کامیابی آتا کرتا ہے اب ریسنٹی جو کہ میرا نیپال میں میٹ جو کہ میں جیت کیا ہے ایشن چیمپینشپ اب ان لوگوں کے اتنا مجھے لائکس کیا ان کے آڈینس نے مجھے دوبارہ انٹرنیشل ایوینٹس کے لیے چانس لگایا وہ میں جی دوبارہ بلا رہا ہے چوبیس پچیس تارک سیپٹمبر کو نیپال کے اندر انٹرنیشل ایوینٹ ہو رہا ہے جس کے اندر گریٹ خلی جو ڈبیو ڈبیو ای سے پارڈسپیٹ کرتے ہیں اور کچھ یو ایس ایسے ریسلر ہیں وہ آ رہے ہیں اس میں پارڈسپیٹ کرنے کے لیے چونکہ میں آری ایڈیو کی طرف سے پرموشن جو ہے ہماری اس کی طرف سے کھیلتا ہوں تو مجھے وہاں سے انویٹیشن آیا کہ آپ کو نیپال کی طرف سے جو ہے پرفومنس کے لیے اگین بلا رہے ہیں جنکل رچن کرارہ صاحب کتنی عزاز کی بات ہوتی ہے جس قسم کے یہ کارکردی کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بلایا جائے تو کیونکہ آپ بھی مارشل آرٹ سے وابستہ ہیں تو کتنا پراڈ فلم حسوس کرتے ہیں بہترین جب ایک پلیر ایشیا کے بعد اس میں پرفومنس دکھانے کے بعد جب اسے یہ اپورچنٹی ملتی ہے تو وہ باعثی فخر کی بات ہے ہمارے پاکستان کے لیے بھی اور پلیر کے لیے بھی اچھا کل پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے تو کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کھلاری ہیں باغادہ طور پر محبت ہے کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں کھلاری بھی موجود ہیں کیونکہ پاکستان انڈیا کے میچ میں ہر کوئی فوکس جو ہے میچ پہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے تو کیا امید رکھتے ہیں کل پاکستانی ٹیم یہ تو ایک روایتی میچ ہے جو سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس روایتی میچ میں پاکستان کی تو یہی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کامیابی حاصل کریں بالکل پاکستان کی ٹیم کامیابی حاصل کریں شیرخان کیا کہوگے کل کے میچ کے حوالے سے کل کے میچ کے لیے تو سب سے پہلے پوری قوم ایکسائٹڈ ہے کیونکہ انڈیا ورسس پاکستان ہے کیونکہ ہماری ریسلنگ میں بھی جب ہوا تھا کہ انڈیا ورسس پاکستان کا میچ ہو تھا تو سب سے پہلے جو ہمارے چیمپین تھے بلال آفریدی وہ اشین چیمپنشپ جیت کر رہے تھے انڈیا کے ریسلر کو ہرا کے تو بڑی ہائلائٹ اس کی ویڈیو ہوئی تھی اس کے بعد جب میں نیپال سے جیت کر رہا ہے تو میری ہائلائٹ ہوئی ویڈیو کے میں نے ایک نیپالی ریسلر کو نیپال میں شکست دی کیونکہ یہ ملک کے لیے بڑے فخر فیل ہونے والی بات ہوتی ہے اور کل کا میں جو بڑا ایکسائٹڈ ہے انڈیا ورسس پاکستان کچھ بھی میچز ہو آسٹریلیا ہو ویسرن ڈیز ہو انڈیا ورسس پاکستان ہوتا ہے تو ساری قوم اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے چھپٹی کا اعلان بھی ہوتا ایٹنگ شاید مراد علی شاہ صاحب جو ہے بیسی سنڈے ہے بیسی سنڈے تو پھر تو اور اچھی بات ہے سنڈے کا دن ریا صاحب ہے کل سنڈے کا دن بھی ہے مختلف جگہوں پہ اسکرین بھی لگائی جاری ہے بیٹنگ کی شعبے سے اگر بات کریں بیٹرز پہ تو بابا راتم انفارم ہے محمد رزوان انفارم ہے اس کے علاقہ عبداللہ شفیق بڑی اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر رزوان ساتھ دے دیتے ہیں تو سنے پہ سواگا ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح کے بیٹرز ہمارے ہیں اور پھر نیچلی نمبروں پہ خوشدل شاہ ہیں تو امید کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں تھوڑا سا مسائل جو آ رہے ہیں وہ میڈل آرڈر پہ آ رہے ہیں لیکن شاداب خان اس کو کبر کرتے نظر آ رہے ہیں خوشدل شاہ کبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میڈل آرڈر کو ماضی میں جس طرح محمد عفیز اور شویب ملک اس کو کبر کرتے دکھائی دے رہے تھے تو یہاں پر شاداب کا رول کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ شاداب جو ہے وائز کپتانی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کل کے میچ میں دیکھیں شاداب جب پاکستان کے میچ انڈیا سے ہوتا ہے تو ہمارا جوش ولولا اس کو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے پھر یہ کہ پوری قوم دعا کر رہی ہوتی ہے لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نیک نیتی کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی یقینی ہوتی ہے اور اگر آپ ٹیم کی جو اپنے ایک داڑیوں کے نام لیے تو ہمارے جتنے بھی چاہے وہ بیٹر ہوں میڈل آرڈر بیٹر ہوں یا نیچے گیرے ہمارے بولرس ہوں تو یقینا ان کا جذبہ جو ہے انڈیا کے خلاف جو ہے صادق ہوتا ہے ان کی آپ نیک نیتی پر شبا نہیں کر سکتے وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دیتے ہیں لیکن جو میں نے پہلے بات گئی تھی کہ جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو وہ نرفس کا کھیل ہوتا ہے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اپنی چیزوں کو ایڈرس کرنا ہوگا اور وقت کے لحاظ سے جو لیٹس اسٹیٹس ہوگا اس کو اگینسٹ مطلب رسپونڈ کرنا ہوگا اور اسی طرح سے ہمیں بیہیپ کرنا ہوگا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان نے دنیای کھیل میں مختلف جگہوں پہ مطلب بھارت کو شکست دے کے پاکستان کا سرزلالی پرچن بلند کیا ہے تو بڑی توقع ہے کہ کل پاکستان کی ٹیم چونکہ اس کو ایج حاصل ہوگا ٹی ٹوئنٹی جو لاسک میچ بہتا ہے اس میں ہم نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی ٹیم جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم ہے اور شہزادہ میچ کیا تو جو وہ اب ظاہرہ جو ٹیم اچھا کیلے گی وہ جیتے گی لیکن ہماری دوئیں ہماری پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ وہاں فتح یاب ہو اور پاکستان کا سب زلالی پرچن بلند کرے لیکن مجھے یہ بڑا اچھا لگا ہے ایک جیسٹر جو دونوں ٹیموں کے کلاری ابھی ایک دو دن پہلے ماہ دوبئی میں پیکٹس کے دورہ ملے تھے ویرات کولی مطلب یہ کہ ان کے پاس آئے تھے اسی طرح سے ایک اور ان کے کلاری ہیں شہر بیاس وہ جو ہے پاکستانی کلاریوں کے پاس آئے انہوں نے مطلب ہاتھ میں لائیا ایک دوسری کی خیریت پتا کی لیکن گراؤنڈ کے اندر تو آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اندر تو دیکھیں وہ دونوں ٹیموں نے جیتنا ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے کھیل رہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان بھارک کے تعلقات رہیں سیاسی تو اس سے ہٹ کر اگر ہمارے پلیئرز گراؤنڈ میں اس طرح سے اچھا جیسٹر دیتے ہیں تو اس سے ایک بڑی خوشگوار مطلب چیز پیدا ہوتی ہے اور دیکھیں کوئی بھی قوم ہو اگر اس کا جگڑا ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیلوں میں کبھی بھی سیاست کو شامل نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے کھیلوں میں کبھی بھی سیاست شامل نہیں کی اور یہی ترغیب پاکستان نے انڈیا کو دینے کی کوشش کی کہ وہ کھیلوں میں سیاست شامل نہ کریں بائی لیٹر ہمارے ساتھ سیریز کھیلیں لیکن وہ نہیں کھیلتے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشیا کب سے پہلے اور پاکستان کے میچ سے پہلے یہ جو دونوں ٹیموں کے جیسٹر دکھایا ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے پوزیٹیو بات ہے لیکن ہماری دوائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بھارت کے شکر دیکھیں دونوں ممالک کی ٹیمیں جب مقابلہ ہو رہا ہوتا چاہے وہ کسی بھی گیم پر ہو لیکن بہار ہم دیکھتے ہیں دوستیوں دوستی جیسا محول کلاڑے اپناتے ہیں ایکچولی سپورٹس جو ہے وہ ایک دشمنی کا یا اس کا تاثر نہیں دیتی ہے ولولا ایک جذبہ تو ہوتا ہے کہ بھی اپنی ٹیم جیتنی ہے لیکن سپورٹس میں جو ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا جو اپنا نیجر ہوتا ہے وہ ایک دوستی کا محول بنانا ہوتا ہے اور سپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ امن قائم رہے اور بھائیچارہ پیدا ہو اور آپس میں جو ہے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز سے جو ہیں وہ آپس میں میل جول بڑے میل جول بڑے شیر خان کیا کہو گے اس حوالے سے دوستیوں کے اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری پاکستان کی ملک کی ایک تھنکنگ ہے ٹیم کی اور بلکہ وہ کوئی بھی ٹیم ہو کسی بھی سپورٹس کی ٹیم ہو پاکستان کی ٹیم کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایزا کمپیٹیٹر نہیں جاتی وہاں پہ وہ ایک دوستی کا برچ بنا کے آتی ہے تاکہ اسی طرح محبتیں برقرار رہیں اسی طرح ہماری دوستی برقرار رہیں دوستی برقرار رہے رہا تھا کلٹ آسجیسٹ کے کیا کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں میرے کام ویدر کی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ویدر میں تو شام کے دن مزید جتنا ٹائم گزرے گا ویدر اور زیادہ ہاں بھی ہوتا ہے دیکھیں میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے حب سے اگر سورج گروپ بھی ہو گیا تو اس کے باوجود مطلب سورج کی تبشت تو نہیں ہوگی لیکن حبس بہت ہوگا تو میرے خیال سے تو بیٹنگ لینے چاہیے تاکہ آپ جو ہے مطلب پوری اپنی جو پرفارمنس ہے انرجی ہے زیادہ سے زیادہ رنز بنا کر بورٹ پر سجا کے وہ ان کو دیں اس لیے کہ جب وہ پوری جو بھی ٹیم گرمی میں حبس میں جب پورے دن اس میں فیلڈنگ میں رہ گی تو یقیناً اس کے لیے پھر جو ہے بیٹنگ کرنا نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہوگا گو کہ یہ پروفیشنل پلے رہے چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو ان کو اپنی فل پرفارمنس کسی موسم میں دینی چاہیے لیکن بہرحال موسم کے اثرات ہوتے ہیں روشن کرارہ صاحب کل کس کی جیت ہوگی میری تو خواہش ہے کہ پاکستان کی جیت ہو شیر خان صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب بھی کھیلتے ہیں گراؤنڈ کے اندر سب بھی محنت کرتے ہیں لیکن ایک جنون اور ایک جذبہ ملک کے لیے ہوتا ہے نا جس پلیئر کے اندر کہتے ہیں کہ کھیلتے ہیں سب ہیں لیکن جو دل سے کھیلتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے میری دعا ہے انشاءاللہ پاکستان کی دعا ہے ہماری کہ پاکستان میچ جیتے کل کا شیر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ روشن کرارہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کل جو میچ کلہ جانا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہم سب کی دعائیں اور پورے پاکستان کی دعائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہے کہ کل کا میچ پاکستان جیتے جس طرح ماضی میں ہم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو دس فکر سکیس جیتے تو کل کی جیت بھی ہمارے لئے بہت امپورڈنٹ رکھتی ہے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سے لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے بیزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار موسیقی